چودری نصار طویل عرصے سے سیاست میں ہیں مگر ان کا رویہ ایسا ہے کہ اس سے مخالفین تو ناراض ہوتے ہی ہیں اپنے بھی خوش نہیں رہتے طویل گفتگو کے رسیہ چودری نصار شاید طویل رفاقت کے قائل نہیں یہی وجہ ہے کہ کابینہ کے اپنے ساتھیوں سے ہی ان کی انبند چلتی رہتی ہے وزیر دفاع فاجہ آصف کے ساتھ تو ان کی برسوں سے بول چال بند ہے نیکٹا کی تشکیل قومی ایکشن پلان کا اہم حصہ تھی مگر جب نیکٹا کیلئے فنڈز جاری نہ کیے گئے تو چودری نصار نے کسی لگی لپٹی کے بغیر وزارت خزانہ کو تنقید کا حدف بنایا پیناما لیکس کا معاملہ سامنے آیا تو لندن میں شریف فیملی کے ملکیتی فلیٹس کی معاملے پر چودری نصار کا بیان وزیر آزم کے اہل خانہ سے بلکل مختلف تھا اس بیان نے بہران میں گھرے وزیر آزم کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی یہی نہیں حکومت کے حلیف رہنوا بھی چودری نصار کے عطاب کا شکار رہتے ہیں سانہ کوئٹہ کے بعد محمود اچکزئی اور مولانا فضل رحمان بھی چودری نصار کی تنقید سے بچ نہ سکے کل جو یہاں سے آواز گئی وہ اگر کسی غیر ملک کے پارلیمنٹ سے آتی تو وہ بھی قابل مضمت تھی مگر شیخ صاحب اس میں کوئی چہتا ہونا یا نہ ہونا یہ الیدہ بات ہے خواہ حکومت میں بیٹھے ہیں خواہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ہر کوئی اپنی بات کا اور اپنی عمل کا خود ذمہوار ہے چودری نصار کے بیانات سے خود وزیر آزم اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کی ذمہ داری وزیر داخلہ سے لے کر قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ کو سومتی ہے اختیارات کی اس کمی پر چودری نصار کے رد عمل کا سیاسی مبسرین سمیت سب ہی کو انتظار ہے